مدر و غزہ وار کے دوران انڈیا کی جانب سے ازرائیل کو بھاری بھر کم ہتھیاروں کی سپلائے جاری ہے اور وہ ہتھیار غزہ کی سیویل یا نابادی کے اوپر بھی استعمال ہو رہے ہیں اور لیونان کے اوپر بھی وہی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اب انڈیا کی جانب سے اوفیشلی اس ڈیولپمنٹ پہ کوئی ری ایکشن نہیں شو کیا گیا نہ ہی انڈیا نے اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس حوالے سے لیکن بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے نیوز آؤٹلیٹ سے اس ڈیولپمنٹ پہ لکھ چکے ہیں حال ہی میں ایک دو روز پہلے الجزیرہ نے بھی اس پہ بڑی سٹوری لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکیومنٹس ریویل کیے گئے ہیں جن میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھاری بھر کم ہتھیاروں کی سپلائی ایزریل کو جاری ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایکسپورٹس راکٹس ایکسپلوسیس تو ایزریل امید غزہ وار ڈاکیومنٹس ریویل ایز نیو ڈیلی اٹیمپس تو وارک اڈیپلومیٹک ٹائٹ روپ ڈاکیومنٹس سین بیال جزیرہ اینڈ کامپنی سٹیٹمنٹس اب انڈیا اس حوالے سے بھلے ہی کنفرمیشن نہ کرے لیکن ایزریل کی جانب سے ایک طرح سے کنفرمیشن ہو گئی ہے ایزریل کا جو فارمر ایمبیسیڈر ہے اس نے گلیم کیا ہے کہ انڈیا یہ ہتھیار ہمیں اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ہم نے 1999 میں ان کو ہتھیار دیئے تھے پاکستان سے لڑنے کے لیے ان کی جب پاکستان سے لڑائی ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو ہتھیار دیئے تھے اور یہ اب اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے انڈیا ٹوڈے ریپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا سپلائنگ آمز تو ایزریل انڈیٹرن آف کرگل سپورٹ کلیمز فارمر انوائی دینیل گارمونز رمارکس کم امیڈ سپیکیولیٹف ریپورٹ کہ انڈیا ہی سپلائی ڈرونز اور آرٹلری شیلز تو ایزریل انڈیٹس وار و غزہ اور اس میں وہ مزید کہتے ہیں کہ ان ان انٹرویو with ایزریل's وائی نیٹ نیوز ڈینیل کارمونز سیڈ ایزریل was one of the few countries that provided انڈیا with weapons during its war with پاکستان اب دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے 1999 یعنی کہ 1999 کی فیور انڈیا دوہزار چوبیس میں کیوں ریٹرن کرے گا بائیس بیچ بھی تو کئی لڑائی ہیں ایزریل کی ہو چکی ہیں دوہزار دو میں ان کی لڑائی ہوئی تھی حزباللہ والوں کے ساتھ سالڈ پھینٹی لگائی تھی حزباللہ نے ان کو اور وہ جنگ ایزریل ہار گیا تھا تو اس وقت انڈیا ہیلپ کیوں نہیں کر رہا تھا اس کے بعد بھی ان کی حماس والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس میں بھی انڈیا کا ہیلپ نظر نہیں آیا تو اب ہی کیوں اس میں سوچنے کی بات ہے انہوں نے 1999 کا ذکر کیوں کیا کیونکہ اس وقت جب کارگل ہوا تھا تو بی جے پی کی حکومت تھی اور آج جب 2024 کی لڑائی ہوئی ہے تو بھی بی جے پی کی حکومت ہے اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی والے کوئی موقع نہیں چھوڑتے مطلب بی جے پی والوں کی جب بھی حکومت آئی ہے تو انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ میں بھلی یہ چیز ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پیار کی پنگیں بڑھانے کا کام کیا ہوا ہے ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے اب دیکھیں ہندو تواتیوں کی ایک پیٹرن دیکھئے پہلے پہلے جب یہ تنظیم بنی تھی رس ایس بی جے پی اسی کا حصہ ہے اسی سے ایڈیولوجی ڈراؤ کرتی ہے یہ بھی تو پہلے پہلے جب رس ایس بنی تھی تو آپ کو پتا ہے ان کا رول مارڈل کونسا تھا کس سے انسپائرڈ تھی یہ ہٹلر سے ہٹلر کی جرمنی سے یہ انسپائرڈ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ایک نسل پرستی کی بنیاد پہ ہٹلر ایک ریولیشن ایک طرح کا لے کر آ گیا تھا کو لے کر ایک ہارڈ لائنر قسم کی اپروچ انہوں نے ایڈاپٹ کی تھی اس کو رس ایس نے یہاں پر انڈیا کے اندر ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا یہ کہ وہ جو تجربہ تھا وہ تو ناکام ہو گیا اور ہٹلر صاحب خود ہی دپردوس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جاپنیز کینگڈم سے انسپریشن لی تھی اور وہ بھی اسی بنیاد پہ لی تھی انہوں نے دیکھا کہ جاپان جو ہے وہ بھی اسی طرح سے نسل پرستی کے نام پہ ایک وہاں پر سلطنت قائم تھی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹیکنالوجیکلی اور ملیٹرلی کافی سٹرونگ ہے ورلڈ وار ٹو سے پہلے یعنی یہ جب ورلڈ وار ٹو چل رہی تھی اس زمانے کی بات ہے ہٹلر دپردوس ہو گیا تھا تو یہ انسپائر ہو گئے پھر جاپان سے لیکن ورلڈ وار ٹو میں وہ بھی دپردوس ہو گئے اس کے بعد یہ تیسری شادی ہے ان کی یہ تیسری شادی ہے یہ ازرائل کے ساتھ جو ان کی شادی ہے اندتوادیوں کی یہ تیسری ہے پہلی اٹلر کے ساتھ تھی پھر جاپان کے ساتھ دونوں ٹوٹ گئیں تیسری اب ازرائل کے ساتھ ہے اور یہاں پر بھی بنیاد سیمی اصل میں یہ جو لائک کرتے ہیں ازرائل کو اس کی دو بنیادیں ہیں وہی نیشنلزم نسل پرستی ازرائلی جو ہیں وہ ازرائلی نیشنلزم میں بلیف کرتے ہیں پرانی قوم کہتے ہیں خود کو اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہندتوادیوں کو سیمیلرٹیز نظر آتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پرانی قوم ہیں اور وہ بھی نسل پرستی پر بلیف کرتے ہیں انڈین یہاں کا ہو بس جو بھی چیزیں ادھر کی ہو مذہب بھی ادھر کا ہو تو وہ ایکسپٹوبل ہے باقی ایکسپٹوبل نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں آئیڈالوجیکلی ان کو سیمیلرٹیز نظر آتی ہیں تو انہوں نے تیسری شادی یہاں پر کی ہوئی ادھر کے ساتھ اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دن چلتی ہے بردہ فیکٹ آف دا میٹر اس دیٹ ان کو پہلی جو دو شادیاں ان کی ٹوٹی ہیں پہلے جرمنی کے ہٹلر کے ساتھ دوسری جاپان کے ساتھ ان سے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو نسل پرستی والی سیاست یا نسل پرستی والی آئیڈالوجیز ہوتی ہیں ریسسٹ آئیڈالوجیز ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا یہ بلبلے کی طرح ہوتی ہیں اچانک سے امرتی ہیں اور اچانک سے ٹڑک کر کے ٹوٹ جاتی ہیں لیکن درباقی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ ہٹلر سے سیکھا نہ انہوں نے جاپان سے سیکھا بلکہ یہ اپنے فلو میں ہی بہتے رہے مگن رہے اپنے فلو میں ہی اور اب آ کر یہ تیسری شادی انہوں نے رہا چاہیے ہوئی ہے بیچ میں جب یہ دو کنفلکٹس ہوئی تھی حماس کے ساتھ اور حزباللہ کے ساتھ ازرائل کی 1999 کے بعد کرگر وار کے بعد تو اس وقت انڈیا میں کانگریس پارٹی کی حکومت تھی تو کانگریس پارٹی والے چونکہ وہ دیکھ بھال کے پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں میڈلیسٹ کے حوالے سے یہاں پر بات کرتا رہا ہوں میں کہ ان کی جو میڈلیسٹ کی پالیسی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کر پالیسیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو آپشنز دو تین ہیں آئل ان کو انرجی سیکیورٹی جو ہے وہ مسلم ورلڈ اور عرب جو ورلڈ ہے وہاں سے ان کی انرجی کی نیڈز پوری ہوتی رہی ہیں انڈیا کے کارخانے عرب چلاتے ہیں ان کا تیل چلاتا ہے تو ایک تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ انڈیا کو چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا ان کے جو ریمیٹنسز آ رہے ہوتے ہیں پیسہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے انڈیا جو ورکرز لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر کام کرتے ہیں یہ دو چیزیں کانگریس پارٹی دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں ایزائیل پروائیڈی نہیں کر سکتا اسی لیے ان کی جو فارن پالیسی ہے ریالسٹک بنیادوں پر بنی ہوئی ہے جبکہ ان کی جو فارن پالیسی ہے یہ ہوا میں بنی ہوئی ہے آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر بنی ہوئی ہے نظریتی گراؤنڈز پر بھی اور دو مرتبہ ہسٹری نے پروف کیا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے ان کا ریسٹ نظریہ یہ غلط نظریہ ہے ہٹلر بھی ہار گیا ہے اور وہ جو جہپان تھا وہ بھی ہار گیا ہے تو یہاں پر بھی آپ ایزائیل کا اگر دیکھیں تو صورتحال کیا ہے ان کے لیے امریکہ کے علاوہ اس وقت انہوں نے دنیا کی تقریباً ساری دنیا کی سپورٹ لوز کر دی ہوئی ہے کیا انڈیا اس طرح کی فارن پالیسی افورڈ کر سکتا ہے جہاں ان کے ساتھ صرف دنیا کا ایک آدھ ملک کھڑا ہو باقی جو ملک ہیں وہ انہیں ٹائٹ آب 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 آ کر دیں کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں بھئی ایزائیل تو چھوٹا سا ہے نا ان کی آبادی چھوٹی سی ہے ان کو جو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی کوئنٹیٹی میں ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو اگر ساری دنیا بھی ان سے مو موڑ لیتی ہے تو امریکہ سے وہ ساری چیزیں مانگوا کے تو اپنا ملک چلا سکتے ہیں انڈیا ایسا نہیں کر سکتا انڈیا کی سیچوشن ڈیفرنٹ ہے تو ازرائیل کو اور انڈیا کو کمپیر کرنا میرے خیال سے یہ بیوکوفی ہے اور بی جے پی یہ بیوکوفی آج سے نہیں پچھلے کئی دیکٹ سے لے کر یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ جو پالیسی ہے حالانکہ یہ کئی مقامات پہ انڈیا کے لیے فیزیبل بھی نہیں ایران کے ساتھ انڈیا کے معاملات اس طرح سے نہیں چل سکتے اگر یہ ازرائیل کے ساتھ اسی طرح سے ڈیپ اسٹرٹیجک پارٹنرشپ رکھتے رہیں گے تو ایران کے ساتھ ان کے ٹائز ڈیولپ نہیں ہو سکتے بائیدہ وی آخر میں آپ کو ایران کی اپڈیٹ دے دوں وہاں پر الیکشنز ہیں آج اور جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ریزرٹس بھی انانس ہو جائیں لیکن اس بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج میں اپیسوڈ ضرور کروں گا اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا ان کا جو نیا پریزیڈنٹ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے چار وہاں پر امیدوار ہیں جن میں سے کوئی ایک وہاں پر صدر بن سکتا ہے تو جو نیا صدر بنے گا اس کے حوالے سے اس کا بیگراؤنڈ میں ضرور اس اپیسوڈ کے اندر یہاں پر منچن کروں گا میڈلیسٹ کی یہ جو کنفلکٹ ہے اس حوالے سے ایران کی یہ جو حالیہ الیکشنز ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور دنیا کی نظریں اس وقت ان الیکشنز کی اوپر ٹکی ہوئی ہیں